اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس شفاعت امیرے ملد یونیسٹی کے کانسٹیٹیونٹ کالج شفاعت کالج آف نرسنگ میں بی ایس این یعنی کہ بچلر آف سائنس نرسنگ چار سالہ جو یونیسٹی کا پروگرام ہے جو کیا پی فی سی پری میڈیکل کے بعد کرتے ہیں تو اس کے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں دوزار بیس کے لیے اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز بتانے والا ہوں کہ کون کون سے لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے سکولرشپس وغیرہ آویلیبل ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد فی سٹرکچر کیا ہے سمیسٹر وغیرہ کی فی کیا ہے تو یہ ساری معلومات میں بتانے والا ہوں لیکن ان معلومات سننے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن آن کر لیں کیوں کہ ہم یونیسٹی کا ایڈمیشن جاب سکولرشپ انٹی ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں آپ کو مکمل اور اوٹھنٹک نیوز دیتے ہیں تو تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شفاعت ا میرے ملے یونیسٹی جو ہے یہ پرائیویٹ یونیسٹی ہے اور یہ جو ہے شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹل کے ساتھ لینکڈ ہے تو اس میں سے جو بھی گریجوئیٹس ہوتے ہیں ان کے ایک جاب جلدی مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی تھوڑی یہ ایکسپینسی ہے لیکن یہ اچھی یونیسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو خصوصا میڈیکل فیلڈ کے لیے تو اس میں اب جو ہے آگر ہم پروگرام کی بات کریں تو یہ چار سالہ پروگرام ہے بی ایس این یعنی کہ ہم بولتے ہیں بیچلر آف سائنس انرسنگ اس کے بعد اگر اپلائی کرنے کی جو ہے ڈیٹس کی بات کریں تو کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ ہے فرائیڈ اپریل سیونٹین ٹوینٹی ٹوینٹی یعنی کہ سترہ اپریل دوزار بیس اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ہے لیکن یہ جو کرونا کی وجہ سے جو چھوٹیاں وغیرہ ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ بھڑ بھی سکتی ہے لیکن ابھی تک جو ہے اپریل سترہ ہے اگر ایکسٹینڈ ہو گئی تو میں پھر آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد ایڈمیشن ٹیسٹ ہے وہ ہوگا اکیس اپریل دوزار بیس کو تو یہ بھی اب جو ہے کرونا کی وجہ سے نہیں ہو پائے گا اکیس کو تو یہ اس کی بعد والی ڈیٹ آئے گی لیکن آپ اپلائی ابھی سے کر دیں اس کے بعد جو ہے آہ کلاسز جو ہیں وہ پہلے تو جولائی سے سٹارٹ ہونی تھی جولائی بیس سے لیکن اگر ابھی جو ہے ٹیسٹ وغیرہ ڈیلے ہوا تو کلاسز بھی ڈیلے ہو سکتی ہیں اس کے بعد جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کرائیٹیریا کی تو جو کرائیٹیریا ا ایف ایسی پری میڈیکل جن کے فیفٹی پرسنٹ یا ایسے باو مارکس ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یا جن لوگوں نے جو ہے انٹرمیڈیر کیا ہو فیزیس کیمسٹری بیالوجی وغیرہ کے ساتھ یعنی کی جو ہے اس کی ایکویلنٹ اے لیول یا جو لوگ اے لیول کریں گے تو آئی بی سی زی یعنی کی انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئر مین سے جو ہے ایکویلنٹ سٹیفکیٹ لے کریں گے اس کے بعد ایج جو ہے سیونٹین ایئر سے زیادہ ہو پچیس یئر سے کم ہو یعنی کی سترہ سے لے کے پتیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے آپ نے انٹریچیسٹ پاس کرنا ہوگا اور انٹریو اس کے بعد آپ کا انٹریو بھی ہوگا تو وہ بھی آپ نے کلیر کرنا ہوگا اس کے بعد میرٹ بیس سپانسرشپ آویلیبل ہے یعنی کی جو لوگ میرٹ پہیں گے پہلے چار نمبر تین نمبر دو نمبر اس سالہ جو سٹاپ پر ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے میرٹ بیس سکالرشپ بھی ہوں گے شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹ جو ہسپیٹرز لیمیٹیڈ کی طرف سے اس کے بعد جو ہے جو لوگ یہ چار سالہ پروگرام کریں گے تو ان کی کنفرم ایمپلائیمنٹ ہے اس میں شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹرل میں یعنی کی جب آپ ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے کنفرم جاب ملے گی باقی پرائیویر یونیسٹیز میں آپ کرتے ہیں تو آپ کے کنفرمیشن نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ کنفرمیشن ہوتی ہے کیونکہ ان کا اپنا ہسپیٹرل ہے تو وہاں پہ آپ کو فوراں جاب ملے گی اس کے بعد اپلائی کے طریقہ کار کی ہم بات کریں تو آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اس ویب سائٹ پہ www.stmu.edu.p کے یہ لنک دسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے بھی آپ اس پہ کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی اور جو ہے اپلیکیشن پروسسنگ فی جو ہے وہ پینتیسو روپے پندرہ سو روپے جو ہے آپ کی پروسپیکٹس فی ہے اور باقی دوہزار روپے انٹرچس کی فیس ہوگی تو ٹوٹل آپ نے پینتیسو روپے آج آپ اپلائی کر کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے ایک چلان فارم ہوگا وہ آپ جو کسی بھی ایچ بی ایل میں جمع کروائیں گے اس کے اوپر آپ نے دوہزار روپے سوری پینتیسو روپے آپ نے فیس دینی ہے اس کے بعد آپ وہ جو چلان ہے اور جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جو اپلیکیشن فارم پہ لکھی ہوئے ہیں وہ آپ نے بھیج دینے ہیں سٹوڈینٹ افیئرز آفیس پہ یہ بھی میں یہ ایڈرس لکھا ہوا ہے سٹوڈینٹ افیئرز آفیس شفاہ کالج آف نرسنگ بلاک ای فاریو شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹل پترس بخاری روڈ سیکٹر ایچ ایٹ فور اسلام آباد ای میل بھی لکھی گئی ہے کسی قسم کے کسٹنز ہوں تو ای میل کر سکتے ہیں ویب سائٹ دی گئی ہے فون نمبر دیا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں فی سٹرکچر کی تو اس کی جو فی ہے وہ آپ کو نوے ہزار روپے تقریبا ہے ایک سمیسٹر کی کیونکہ یہ کریڈٹ آرز ہوتے ہیں تو یہ بھڑک کام ہو سکتی ہے یعنی کہ پچاسی ہزار ہو جائے گی کسی س ہزار تو ایوریج آپ کی نوے ہزار روپے ایک سمیسٹر کی فیس ہے یہ آپ کی ہسٹل وغیرہ کے علاوہ ہے صرف جو آپ کی پورا جو ہے نا سٹیڈی وغیرہ کی فیس ہے جو ایک یونسٹی کی ہ Patientی اپنا ایک سمیسٹر کی فیس ہوتی ہے وہ تقریباً نوے ہزار روپے ایک سمیسٹر کی اور شروع شروع میں جب آپ جائیں گے تو آپ پچاس ہزار روپے جو ایڈمیشن فیس ہوتی ہے سکیورٹی فیس ہوتی ہے ریجسٹریشن فیس وغیرہ تو وہ آپ کو پچاس ہزار روپے ایکسٹر دینا ہوگا یعنی کہ پہلے سمیسٹر میں آپ کو تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب روپے دینے ہوں گے اس کے بعد آپ کو ہر جو ہے چھ مہینوں کے بعد ہر سمیسٹر کے بعد آپ کو جو ہے تقریباً نوہ ہزار روپے دینے ہوں گے ہسٹرل وغیرہ کے علاوہ کسی اور قسم کی کوئی کسٹنز یا کوئی معلومات چاہیے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں شکریہ